ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دلدار فارمیسی میں جس میں آپ کو ملتی ہیں دعوائیوں سے سمبندی سمپونٹ جانکاری آج کے سیڈیو میں کیپسول ریوارٹیلس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے جو کہ ایک فیمیس کیپسول ہے اس کیپسول کو کب لینا ہے کیسا لینا ہے دن میں کتنی بار لے سکتے ہیں یا اس کیپسول کو لینے کے پشتات کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یدی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو نوٹیفیشن کے مادیم سے سب سے پہلے پھرابط ہو سکے چلی فرنڈس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیپسول ریوائیٹل ایچ ملٹیوٹامین ملٹی ملٹی ملنن اور جنسین کیپسول ہوتا ہے یہ انڈیا کا نمبر اون کیپسول ہے اس کیپسول کی بات کریں ایم آر پی کی دس کیپسول کی ایم آر پی ایک سو دس روپے ہوتی ہے فرنڈس یہ کیپسول کسی بھی میڈیکل شروع پر آسان سے مل جاتا ہے اس کیپسول کو سن فارما کمپنی دورہ تیار کیا جاتا ہے چلی فرنڈس بات کرتے ہیں اس کیپسول کے کمپوجیشنگ کی اس کیپسول کے اندر انرزی پروٹین کاربوہائیڈریٹ ویٹامین اے جو کہ آنکھوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ویٹامین بی ون بی ٹو بی ٹری بی سکس اینڈ بی ٹو ایل اور ویٹامین سی جو کہ ایمین سیسٹم کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے ویٹامین دی تری ہماری ہٹیا Belgian کو مضبوط کرتا ہے اور ویٹامین ای ہماری اسکین کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور فولک ایسٹ جو آئرین کمی کو دور کرتا ہے کیلسیم فاسفیڈ جنگ آئرین مینگنیسیم پوٹیسیم مینگنیسیم کوپر آئیوڈین آدھی پائے جاتے ہیں چلی فرنڈز اب بات کرتے ہیں اس کیپسول کے یوز کی فائدے کی اس کیپسول کو کس کس کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے کیپسول لیوائٹیلز کا استعمال شارید کمزور کو دور کرنے کے لیے اینرزی پاور کو بڑھانے کے لیے ایمیون سسٹم جو کی روک پٹیوردہ چھمتا کو مضبوط کرتا ہے دبلے پن کو دور کرتا ہے اور کیلسیم کی کمی کو بنایا رکھتا ہے آئیوڈین کی کمی کو پورا کرتا ہے پاچن شکتی کو مضبوط کرتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے ویکنیس شارید کمزور کو دور کرتا ہے زیادہ مہنت کا کام کرنے کے بعد ہونے والی شارید کے اندر تھکان کو دور کرتا ہے جو ایکتی دبلے پن سے پریشان ہے اس کیپسول کو ریگلور استعمال کر سکتے ہیں سب بات کر لیتے ہیں اس کیپسول کی دوز کی اس کیپسول کو دن میں کتنی بار استعمال کر سکتے ہیں کیپسول یوٹرلیس کو ایک کیپسول دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد دودھ یا پانی سے لیا جاتا ہے اس کیپسول کو میکزمم تین مہینے تک لگاتار لے سکتے ہیں کیپسول کو لگاتار تین مہینے کے استعمال کرنے کے بعد آپ کچھ سمیے گیپ لینے کے بعد اس کیپسول کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں چلی فرنڈز بات کر لیتے ہیں اس کیپسول کے سائیڈ ایفیکٹ کی اس کیپسول کے لینے کے بعد کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں فرینڈز کسی کسی ویکٹی کو اس کیپسول کے اوورڈوز لینے کے بعد کولک پین نوزیا وومیٹنگ پیادی ہو سکتی ہیں فرینڈز کسی بھی دعویٰ کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے سال ضرور لیں ویڈیو سے سماندیت کسی بھی جان کرے کے لیے ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آئی ہوپ کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دنیواد